جی ہاں دوستو واسکیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے ابھی ایک نیا پوچیک بنایا ہے جس کے ذریعے آپ ایزے آپ کی جو بھی اپلیکیشن ہے اس میں آپ ایزے یوزر کی جو ایکزٹ لوکیشن کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے ذریعے تو اس کا جو بھی ویلو ہے وہ اپنی فائر بیس کے ذریعے گیٹ کر سکتے ہیں کہ کونسا یوزر آپ کی اپلیکیشن پہ کہاں سے یوز کر رہا ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ہماری اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہم ہماری اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو داریک جو بھی یوزر ہوگا وہاں پہ اس کی جو سارے دیٹیل سے آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو جیسے کی یوزر کی جو کارنٹی یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کا جو state کا نام یہاں پہ آئے جائے گا اور city کون سا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی اس کا جو user کی جو current pin code ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی جو بھی ہمارا ISP ہے اس کا بھی details آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا internet service provider تو یہاں پہ ہم نے ہماری thunkable کی اندر اس کا جو project ہے یہاں پہ ہم نے create کیا ہوا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ جو ہم نے الگ الگ label ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے اور ہر ایک لیبل کے اندر جو بھی ڈیٹیل سے یہاں پہ ایزے پوٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی ویب سائٹ کے ذریعے جو بھی ڈاٹا ہے آپ اپنے اپلیکیسر میں گیٹ کر سکتے ہیں جو بھی ڈیٹیل ہوگا تو اس میں ہم نے جو بھی ویب سائٹ کا یوز کیا ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہی ہوں گے who are.net اس کا یوز کر کے آپ یوزر کی کارنٹ لوکیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں کر کے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو اب اس میں سے جو بھی اسپیسیفیک ٹیکس کو آپ نے کسی بھی لیبل یا ٹیکس بوکس کے اندر آپ نے اپلیکیسر کے اندر سو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے جو بھی ویب کا کمپوننٹ یہاں پہ یوز کیا ہے تو ابھی ہم سلطے ہماری بلوٹ سیکشن میں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ہمارے اس کی نیسیلائزی میں جو بھی ہماری ویب کمپوننٹ ہے اس پہ ہم نے جو بھی ہوا.net کا جو ویب سائٹ کا url ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے ویب کمپوننٹ کو اسے کول کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو الگ الگ کر کے ہم نے گلوبل ویڈیابل یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور ان سارے گلوبل ویڈیابل کی اندر جو بھی ہمارا ڈیٹیل سے یہاں پہ سیٹ ہوگا تو جیسے کہ ہم نے کارنٹی کے لئے الگ ویڈیابل اور اسٹیٹ سٹی پین اور آئی ایس پی تو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ویب گیپ ٹیکس کا کمپوننٹ یہاں پہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے الگ الگ کر کے لوکیل ویڈیابل ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو بھی سیزے ہے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے انیسی الائز لوکیل ویڈیابل اور اس میں ہم نے جو بھی الگ الگ کر کے ویڈیابل ہم نے یہاں پہ لسٹ میں کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو بھی یہاں پہ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں current کا جو text یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور اس کا جو exact position کیا ہے وہ ہم نے یہاں سے gate کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جو length ہم نے یہاں پہ set کر دیا ہے 180 اور اس سے ہی ہمیں یہاں پہ gate کیا ہے کہ جو بھی ہمارا current یہاں پہ جو india شو کر رہا ہے وہ یہاں پہ ہماری current جو variable global variable ہم نے یہاں پہ set کیا ہے اس کے اندر ایجے set ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہم نے الگ پاکی سارے component کو بھی set کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا جو ai file ہے description میں مل جائے گا تو یہاں سے آپ directly download کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ ہیں کہ کوئی نیا project میں اس کو implement ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایجے نیا project کو create کر لیتا ہوں تو آپ بہت ہی simple طریقے سے اس ai کے ذریعے ہیں تو اس ai کا use کر کے آپ اپنی کوئی بھی نیا project یا آپ جو بھی project پہ کام کر رہے ہیں اس کی اپر آپ بہیا طریقے سے implement کر پائیں گے تو یہاں پہ میں ایک نیا project create کر لیتا ہوں تو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک new project create کر لیا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارا connectivity میں جا کے ویب کا component ہم یہاں پہ لے لیں گے اور اس کے بعد ایجے یہاں پہ جو بھی ہمارے level ہے الگ الگ کر کے جو بھی سارا detail show کرنے کے لیے یہاں پہ میں 5 level یہاں پہ set کر دیتا ہوں تو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے new project کے اندر 5 level یہاں پہ set کر دیا تو ہر ایک level کے اندر جو بھی ہمارے details ہیں یہاں پہ so ہونا سائیے تو ابھی ہم باپس سلتے ہیں جو بھی ہمارے main project ہے اس کے اندر بلو میں سلتے ہیں اور یہاں سے میں جو بھی data ہے یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں تو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو direct ہماری zip aim میں آپ لوگ کو description میں دے رہا ہوں اس کا ایجے block section میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ جو بھی details ہیں وہ آپ ایجے copy کر سکتے ہیں ایجے right click کر کے آپ ایجے copy block کر سکتے ہیں ان سبھی component کو ایجے ہم یہاں پہ copy all block کر کے ہم یہاں پہ set کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے ایجے block section میں یہاں سارا code یہاں پہ آسکا ہے تو یہاں اس کے ذریعے آپ directly اپنے new project کے اندر ان سبھی code کو آپیں use کر پائیں گے تو اگر آپ ایجے اس کا الگ الگ کر کے آپ اگر custom لی بڑھانا ساتھ ہے تو اس میں آپ کو کافی سارا ایجے block کرنا پڑے گا اگر میں ان سبھی کو ایجے export کرتا ہوں تو ایجے یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے پاپس جو ہمارا new project ہم نے create کیا ہے اس کے اندر آسکا ہے اور یہاں پہ ہم جیسے block section میں جائیں گے اور یہاں پہ جو بھی ہمارا block ہے وہ ہم یہاں پہ ایجے paste all block ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بھی سارا block یہاں پہ آسکا ہے اور اس میں ہم نے جیسے کہ یہاں پہ جو بھی name ہے یہاں پہ وہ red.riq کہ ہم نے اس کا جو name الگ الگ ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ level 1 select کر دیتا ہوں level 2 تو ایجے کیا ہوگا کہ ابھی اس پرسی set ہو سکا ہے اور جیسے ہی میں اگر application کو open کروں گا تو ایجے directly وہ ہماری application کی سارا label کے اندر سارا details یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ میں ابھی یہاں پہ اس کو live testing میں connect کر لیتا ہوں تو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو live testing میں connect کر لیا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس کی نیوی selecting میں ہی تو ہمارا سارا details ہمارے label کے اندر ایجے سوک کر رہا ہے تو اس کے ذریعے ہی آپ بہریا طریقے سے اپنی کسی بھی project کے اندر ہمارے اس ai کا use کر کے اپنے جو بھی user کی ایجے data کو get کر سکتے ہیں اور اس کے سارے ایجے آپ اگر Firebase کا component اس میں save کر دیں گے تو جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سارا details ایجے label کے اندر ہم نے شوک کیا ہے اور اس کے سارے آپ ایجے Firebase کا component لے کے جو بھی user کی data کو بھی ایجے get کر سکتے ہیں اپنی Firebase database کے اندر تو آج کی یہ ویڈیو میں نے میں نے بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ایجے اپنی application کے اندر کوئی بھی user کی جو بھی ایجے location ہے وہ آپ ایجے get کر سکتے ہیں اپنی application کے ذریعے تو اگر آپ کو اس سے لٹیٹ کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے comment box میں ضرور بتائیں اور اس ai کا link آپ لوگ کو description میں مل جائے گا تو جیسے ہی یہاں پہ میں آپ لوگ کو اس کا apk file لے رہا ہوں اور اس میں جیسے ہی آپ apk کو install کریں گے یہاں پہ آپ کو download ai کا option ایک button ملے گا اس پہ آپ اسے جیسے ہی click کریں گے تو آپ کا جو بھی ai file ہے download ہو جائے گا تو اگر آپ کو اس سے لٹیٹ کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے comment box میں ضرور بتائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہماری next ویڈیو میں ڈیو میںجا آگے